اسلام علیکم فرنڈز اٹس می مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس ان ٹرکس بائی مریم تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی نیو بون بی بی کا مساج کس طرح سے کرنا ہے اور کس آئل سے کرنا شاہیے تو چلے ہاں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مساج سٹارٹ کرنے سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نیلز کٹ کرنے ہیں یا جس لیے بھی مساج کرنا ہے اس کے نیلز کٹ کروانے ہیں اور بی بی کا ڈریس ریموو کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے جو ہے وہ زپ یا بٹن وغیرہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو لگے نہ اور ہمارا بی بی مرشاللہ سے تین دن کا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی نیو بون کا مساج کس طرح سے کیا جاتا ہے کس آئل سے کرنا چاہیے اور سب سے پہلے جی بی بی کو انڈریس کر لیتے ہیں روم کا ٹیمپریچر آپ نے چیک کر لینا ہے ونٹر سیزن ہے تو بہت زیادہ موڈریٹ اور نارمل سا ٹیمپریچر ہونا چاہیے ڈورز این ونڈوز وغیرہ کلوز کر کے آپ انورٹر یا ہیٹر وغیرہ چلا کر جو ہے وہ بی بی کا مساج کریں اور اگر سمجھ سیزن ہے تو آپ نارملی کر سکتے ہیں آئل کو ہم نے تھوڑا سا وام کر لیا تھا اور مزید جب آپ نے آئل پک کرنا ہے ہینڈ پر تو اس کو اس طرح سے رپ کرنا ہے تقریباً سکسٹی سیکنڈز کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہینڈز بھی وام ہو جائیں گے اور آئل مزید وام ہو جائے گا بچے کو تھنڈ نہ لگے اس کو تھنڈا نہ لگے اس لیے چیسٹ مساج سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آئل سپریڈ کر دیں گے چیسٹ پر بیلی پر اور بازو پر اچھی طرح سے آئل لگا کر بلکل جو ہے وہ نازک نازک ہاتھوں سے سوفٹ لی بہت زیادہ زور سے کسی بھی بون کو آپ نے نہیں کھینچنا بازو کو یا پیٹ کو نہیں دبانا بہت سوفٹ ہینڈڈ مساج ہوگا نیو بونڈ بی بی کا آئل سپریڈ کرنے کے بعد شولڈر کو اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ مساج کریں گے اور پوری بازو کو بھی اپنے تھم سے مساج کریں گے اور بچے نے ہاتھ زور سے بند کی ہوتے ہیں تو ان کو بھی اوپن کر کے ہینڈ مساج کریں گے فرنٹ سے اور بیک سے اس طرح بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا بی بی ایکٹیو ہوگا اس کی ایکٹیوٹیز اچھی ہوں گی اور ہیلدی بھی ہوگا سو ابھی دیکھیں 3 ڈیسک کا بی بی ہے تو ہم نے مساج اس کا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ ریگلرلی جو ہے اب کیا جائے گا اس سے کیا ہوگا بچے کو عادت بھی ہو جائے گی مساج کروانے کی اور وہ ہیپیل ہی اس کو انجوائے کرے گا مجھے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں ہمارے بچے روٹے ہیں مساج کرنے سے جب اب سم ٹائمز مساج کرتے ہیں کبھی کبھار کرتے ہیں تو بچوں نے رونا ہے اور ان کو جو ہے وہ اس چیز کی عادت نہیں ہوتی یوز ٹو نہیں ہوتے اور صرف دس سے پندرہ منٹ اس کام کے لیے کر لیں اور اس سے آپ کا بی بی بہت ریفریشنگ فیل کرے گا دو سال تک بچے کا مساج کر لینا چاہیے بہت ضروری ہے لہذا شولڈرز کا مساج کر کے بازو کا مساج کرنا ہے اور پھر ڈانورڈز آپ نے ہینڈز کی طرف آ کے اس طرح سے بچے کے ہاتھ اوپن کر کے اس کے فرنٹ سے اور بیک سے جو ہے وہ مساج کریں گے سلیپ جتنی اچھی ہوگی آپ کے بی بی کی اتنی ہی آپ کے بچے کی ہیلتھ اچھی ہوگی رہازہ مساج کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی سلیپ اچھی ہو جاتی ہے اب دوبارہ سے تھوڑا سا آئل لیں گے اور چیسٹ مساج کریں گے اس طرح سے آوٹ ورڈ اور پھر ڈانورڈ ہمارے بی بی کا آج فرش مساج ہے تو آج ہم اس کو لائٹ لائٹ سے سٹیپس دیں گے بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کریں گے اور بہت زیادہ دیر بھی نہیں کریں گے بس ٹرکیبن پان سے سات منٹ اس کا مساج کریں گے اور اس کے علاوہ جیسے جو ہے وہ ایج بھڑتی جاتی ہے ون ویک کا بی بی ہے سکس منٹ کا ہے ون منٹ کا ہے اس کے اکارڈنگ مالش کے مساج کے سٹیپس چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس طرح کی تمام گائیڈ لائنز آپ کو میرے چینل پر ملے گی ازا ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ یہاں آپ کو ملنے والی ہیں بی بی اس کے ہر ایج گروپ کے لحاظ سے ہر طرح کی بی بی ویڈیوز بی بی آئیڈیاز سکن کیر آئیڈیاز بی بی کی فوڈ آئیڈیاز سو تمام ویڈیوز انشاءاللہ سٹیپ با سٹیپ آتی رہیں گے اب ہم اپنے بی بی کو جو ہے وہ سائی چینج کروا کر الٹا لٹائیں گے اور اس سے جو ہے وہ اس کی ٹمی ٹائم بھی اس کا تھوڑا سا ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیک بون کا مساج کریں گے اس طرح سے ڈاؤن ورڈ یہ بہت ضروری ہے اوورال بی بی کی بونز کی ہیلتھ کے لیے اور بیک بون جو ہے وہ پوری بوڈی کو ہولڈ کرتی ہے سو بیک بون کا مساج بھی ہوتا رہے گا ساتھ ٹمی ٹائم بھی ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی پیٹ میں گیس ہے یا برب نہیں آیا بی بی کو تو یہ سارے پرابلمز بھی ساتھ جو ہیں وہ ریزولف ہو جائیں گی یہ ٹائم جو ہوتا ہے بی بی کے لیے بہت زیادہ جو ہے انجوائیمنٹ والا ہوتا ہے اور یہ اس کو ایک پلے ٹائم مل جاتا ہے آدھر وائز ہم اس کو ریپ کر کے تقریبا 24 میں سے 21 سے 22 گھنٹے تو بچہ سویا ہی رہتا ہے نیو بون تو اتنا ساگر 10-15 میٹ کے لیے اس کا مساج ٹائم دیں گے تو یہ بی بی کے لیے بہت ہیلڈی اور بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے سو بیک بون کا مساج کرنے کے بعد ہم ہیڈ مساج کریں گے اچھی طرح سے بالوں میں آل سپریڈ کر کے اور اس طرح کانوں کو کانوں کے پیچھے آل لگائیں گے یہ بچے کی جو فرسٹ مساج ہے تو یہ والا سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے کانوں کے پیچھے اور نیک کا مساج بلکل لائٹ ہینڈڈ سو اس سٹیپ سے بچوں کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور بڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ فور ہیڈ کا مساج کریں گے ہیڈ کا مساج کریں گے اور پورے ہاتھ سے مساج نہیں کریں گے جب بھی نیو بونڈ کو سکس منس تک مساج جو بچے کا کرنا ہے تو فنگرز کے ساتھ کریں گے فنگر سٹیپس کے ساتھ کریں گے اس طرح سے آپ نے نیک کا مساج اور کانوں کے پیچھے سے اس طرح ضرور کرنا ہے سو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیبی ہمارا کتنا ریلیکس ہے اس ٹائم کتنا خوش ہے اور فولی ایکٹیولی جاگ رہا ہے یہی ٹائم ہے جس میں یہ فول جو ہے وہ آئیز اوپن کر کے جاگتا ہے ادروائز تو یہ جو ہے وہ ٹونٹی وان تو ٹونٹی ٹو آرز جو ہے وہ سویا ہی رہتا ہے پورے دن میں تو یہ ٹائم جو ہے بیبی کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہت بینیفیشل ہے مساج کے ڈیورنگ جو ہے وہ بیبی کا ڈیجیسٹیف سسٹم بھی بہت اچھا ہوا ہے اس نے دو تین دفعہ برب کیا ہے اور اب جو ہے کافی ریلیکس ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہم لیگز کا مساج کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے بیبی کو کور کر کے فائنلائز کریں گے اور ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ مساج کرتے کرتے آپ نے جو اس کا فور ہیڈ ہے بیبی کا سر فور ہیڈ اور نوز جو ہے وہ آرام آرام سے نرم ہاتھوں سے دباتے رہنا ہے تو اس ٹائم جو ہے بونز بڑی سوفٹ ہوتی ہیں تو اس ٹائم دبانا بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہم لیگز کا اور فوٹ کا مساج کریں گے تو یہ ایک سیزنل جو ہے وہ روٹین ہے بچوں کی اگر ونٹر ہے تو اس میں آج کل جو ہے وہ دیسی گھی اور کوکنٹ آئل یعنی ناریل کا تیل یہ دونوں بہت بیسٹ ہیں بیبی مساج کے لیے اور جیسے جیسے موسم بدلتا ہے تو اس کے اکورڈنگ جو ہے وہ آئل بھی چینج ہوتے رہتے ہیں آئل کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے سو سردیوں کے موسم میں آج کل یہ دو بیسٹ آئل ہیں نیو بونڈ ٹو یئرز تک مساج کرنے کے لیے اور ہم نے آج بیبی کا جو فرسٹ مساج ہے وہ کوکنٹ آئل سے کیا ہے ابھی دیسی گھی سے اس لیے نہیں کیا کہ اس کی سکن تھوڑی ریڈ ریڈ تھی تو اس سے جو ہے وہ رییکٹ نہ کر جائے پتہ نہیں اس کو سوٹ کرے یا نہ وہ بھی ٹرائے کیا جائے گا لیکن ابھی فرسٹ کوکنٹ آئل سے کیا کوکنٹ آئل دی بیسٹ اس سے بیبی کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا بڑا سوفٹ سا اور بڑا یہ جو ہے وہ ایزی سمودھ سا آئل ہے سو اس سے جو ہے مساج اچھا ہو جاتا ہے سو لاسٹ میں آپ نے اس طرح سے لیگز کا ڈاؤن ورڈ اور پھر پاؤں کی نیچے جو ہے پاؤں کی تلیوں کا مساج کرنا ہے اس طرح سے اپورڈ دس سے پندرہ منٹ نیو بونڈ کے مساج کے لیے انف ہیں اور بہت سارے لوگ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ نہلانا بیبی کو فوراں چاہیے دو گھنٹے بعد چاہیے تو اب مساج بیبی کو رات کو کر سکتے ہیں اور صبح ارلی مورننگ اس کو جب دھوپ ہو تو آپ اس کو نہلا سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں بھی نہلانا تو نیکس ڈے مساج روپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں تو ہاں کر سکتے ہیں نیکس ڈے دوبارہ مساج کر دیں اور تھرڈ ڈے بھی آپ اس کو دو مساج کے بعد نہلا سکتے ہیں سو مساج کمپلیٹ ہونے کے بعد بیبی کو اچھی طرح سے کور کر دیں فوراں اور اس کو ڈریس وغیرہ پہنا دیں فوراں جو ہے وہ نحلانے کی ضرورت نہیں ہے 2 hours minimum stay دیں اور maximum overnight stay دیں تو اس سے جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے بیبی کو افیکٹ ہوگا اسے کے ساتھ جی مجھے دیں اجازت اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں and please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell button اللہ حافظ اللہ حافظ